موسیٰ اس کا انتقال ہو گیا اب کشمیری ہمارا بھائی یہ اللہ منور شاہ کشمیری کا عزیز تھا جو ابھی یہاں سے اٹھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے بھی آتے تھے انہیں کے پاس رہتے تھے یہ سوسائٹی میں رہتا ہے اور شاہ صاحب کا بیٹا اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہے حضرت سے میں نے اجازت حدیث بھی لی اس کی سند بھی میرے پاس ہے یہ ان کے رشتہ دار ہیں ان کے پاس یہ آ کر گے رہتے تھے تو قادیانی کہتا ہے خنزیر کہ عیسیٰ کے والد کا نام ہے اللہ علیہ کا بھلا کری یوسف اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھاسی سال کے عمر میں کشمیر میں اس کا انتقال ہو چکا کشمیری ہو کدھر ہے قبر اس کی تو ایسا خنزیر ہے بھی غیرت جو ہے اس لئے اُدعوہم لِآبائیم بولو اُدعوہم لِآبائیم منتصبینِ الٰآبائیم قرآن نے اللہ آپ کو بھلا کرے باب کی طرف ان کی نسبت کی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا عیسیٰ عمر مریم سبحان اللہ تو اس وجہ سے یہ بغیر والد کے اللہ آپ کو بھلا کر کلمہ سے عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے وَكَلِمَتُهُ اَلْقَهَا إِلَى مَرْيَمَا سمجھے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کلمہ کن سے بغیر باب کی پیدا ہوا اس لئے کلمته اس کو کہا بِكَلِمَتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ السَّوَالِحِن تیسرے پارے میں بھی ہے اور اللہ آپ کو چھٹے میں بھی آپ کے سامنے آئے گا اے بدبخت جی وَعَتَيْنَا إِسَىٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے یہ کہ البینات موجزات دے دی مردوں کو زندہ کرتا تھا اور نابیناں کو بینا کرتا تھا گنگے یہ کہ اللہ آپ کا بول پڑھتے تھے وَعَتَيْنَا وَبِرُوحِ الْقُدُسِ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مضبوط کر دیا روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بِرُوحِ الْقُدُسِ الْرُوحِ الْقُدُسِ سمجھے اضافت الموصوف الى صفت کے قبیل میں سے مولانا لہذا حضرت اقدس کا یہ کہنا اللہ میں ابن حاجب رحمت اللہ لے کہا لَا يُضَعْفُ مُوصوفُن الى صفت وَلَا صفت الى مُوصوف پڑھا نہیں پڑھا کافی ہے کے اندر لَا يُضَعْفُ مُوصوف الى صفت وَلَا صفت الى مُوصوف اس پر لوگوں نے رد کر دیا ان چیزوں سے سمجھے رہے ہیں یہاں اضافت الموصوف عیسیٰ علیہ السلام کی تائد ہم نے کی مضبوط کیا اس کو ید سے ہے اور ید ہوتا ید کے اندر طاقت ہوتی ہے عیسیٰ کو ہم نے مضبوط کر دیا روح القدس سے روح القدس اللہ آپ کو بھلا کر کیا ہے یہ اسم عاظم ہے یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کر انجیل ہے یا حضرت جبریل علیہ السلام یہ سارے کے سارے اسمیں آتے ہیں دیکھو فا آتفا گیا ما توفنے لے محضوف نکالو گئے کیا تمہارے دلوں پر مہر لگی ہے جب بھی کوئی رسول لے کر آتا بھی ما اس قسم کے حکام توحید کے لا تحوہ انفسکم جن کو تمہارے نفس یہ ہے کہ چاہتے نہیں ہے تمہارے نفس کے خواہش کے خلاف ہے استقبر تم تو تم لوگ روگردانی کرتے ہو اور مکر جاتے ہیں ففریقا من الانبیاء قذب تم انبیاء کے ایک جماعت کی تم لوگ انہیں تقذیب کر دیں فریقا مفہول بھی مقدم ہے قذب تم کے لئے قذب تم فریقا من الانبیاء وقتل تم فریقا من الانبیاء وقتل تم فریقا یہ تختلون اللہ آپ کا بھلا کرے یہ قتل تم کے مانے میں لیکن چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے پورے سور بکر دو سو چھاسی آیت ہیں جتنے آیت ہیں یہ ساری آیت ہیں سب اللہ آپ کا بھلا کر نون پہ خاتم ہو رہے ہیں اس لئے تختلون یہاں مزارے لائے نون اور ما قبل اس کا ساکن سمجھے رہی میں آگی نہیں ہے ما قبل اس کا ساکن ہوتا آخری حرف کا ما قبل ساکن اسی پر چاہے نون ہو یا میم ہو اس بنیاد پر تختلون دوسرا معنی یہ ہے چونکہ مزارے وہ اس پر حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے حال اور استقبال پر دلالت نہیں کرتا دلالت ایک پر کرتا ہے لیکن محتمل یہ کہ للمانیین ہوتا ہے احتمال اس میں دونوں کا ہوتا ہے اور مزارے اصل وہی حال پر اس کا استقبال تو اب تختلون لاکر کے بتا رہا ہے گویا کہ کہ انکم بفرض المحالے اگر ابھی بھی کوئی نبی تمہارے پاس اس وقت جو تم لوگ یہودی ہو نا وہ پرانے لوگ کے اس وقت آجا اس کو بھی قتل کرو گے اور محمد رسول اللہ کی قتل ہے اور شہادت کے پیچھے پر پڑھو اس لئے تختلون لایا سمجھے بھائیں آباؤ اجداد کی خواست مازویہ کو بولو آباؤ اجداد کی خواست مازویہ کو اس کو حالیہ اور استقبالیہ سے تعبیر کیا کہ یہ گند تمہارے اندر بھی ابھی تک موجود ہے ہو گیا مولانا فَفَرِيقًا مِنَ الْأَنْبِيَا قَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ عُذْرِ لَنْبَتْتَر سمجھے عُذْرِ لَنْبَتْتَرَ از گناہ گناہ سے بھی بتر وَقَالُوا قُلُوبُنَا قَالُوا قُلُوبُنَا قَالُوا قُلُوبُنَا قُلُفٌ مَغْلُوفَتٌ ہمارے یہ کہ دل اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پردے میں دلوں پر پردہ پڑا ہوا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ہمارے دل علم اور حکمت سے بھرے ہوئے غلط بات ان میں اثر کرتی بھی نہیں ہے اس لئے ہم تمہارے بات سنیں غلط بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں علم سے وَقَالُوا قُلُوبُنَا قُلُفٌ مَغْلُوفٌ یعنی مَمْلُوتٌ مِّنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَتِ لہذا کوئی بات اب یہ غلط بات اثر نہیں کرے گا ہم سننے کے لئے تیار نہیں ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دل یہ ہے کہ بند ہے معنی ہم اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی بات سمجھ نہیں پاتے ہمارے دل کچھ حفاظت بھی نہیں کر دے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّتِم مِّمَّا تَدْعُونَ الْعِلِي جس توحید کی تم دعوت دے تو ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہم ایسی بات سمجھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا ہے اور ایک یہ ہے کہ غلط بات ہم اللہ فرماتے داما صلی اللہ نشتہ سمجھیں لَيْسَتْ قُلُوبُهُمْ مَمْلُوَةً مِنَ الْحِقِعِ الْحِكْمَتِ علم حکمت سے بھرے ہوئے بھی نہیں دل ان کے اللہ آپ کا بھلا کرستہ بھی نہیں بَلْ لَعَانَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے ان کی کفر کے وجہ سے ان کو ملعون قرار دیا لانت کے دو معنی ہیں ایک معنی ابعاد اللہ تعالیٰ عبدہو الرحمتہی العامہ اللہ اپنے بندے کو اپنے عموم رحمت سے بھی محروم کر دے جب عموم رحمت سے محروم ہو گیا تو خصوصی سے بطریق اولائی محروم ہو گیا یہ معنی لانت کا یہ کافروں کے ساتھ ہے یہ کافروں کی نہیں دوسرا معنی ابعاد اللہ تعالیٰ عبدہو الرحمتی الخاصہ اللہ بندے کو خصوصی رحمت سے محروم کر دے خصوصی رحمت سے اس کا اطلاق اس معنی کر کے مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے ایک بات یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کی ذات پر لانت کی اجازت نہیں ہے بلکہ لانت على فیل ہی ہے بلو لانت على الفیل فیل پر اذا رئیتمو الذین یسبون اصحابی ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں فقولو لانت اللہ علیکم نہیں ہے بلکہ علا شرکم دیکھو فیل پر لانت آ رہا ہے سمجھتے ہیں فیل پر تیسری بات یہ سمجھو کہ نبی نے الالتائین کسی کو لانت نہیں کیے کی ہے اللہم ملعان فلانا وفلانا وفلانا اطبت وشیبت فلانا یہ آپ نے کی ہے لیکن ان کے بارے میں جو قطع القفر ہے اور الذین ماتوا علا القفر ہے ایک آدمی اس وقت کافر ہے آپ اس کو اس طرح لانت نہ بھیجیں ہاں جو قطع القفر ہے اور جن کا کفر قطع ہو گیا اور ماتوا علا القفر ہے قفر پر مرے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا هُمْ كُفَارٌ اُلَائِكَ الْحِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاكَةِ وَالْمَلَّاكَةِ وَالْنَّا سَجْمِنَ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ موت آگئے تو اب بات ختم ہوگی کفر میں یہ قطع القفر ہو گیا اب ایمان کا اُلَائِكَ الْحِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاكَةِ وَالْمَلَّاكَةِ وَالْنَّا سَجْمِنَ یہ ٹھیک ہے لیکن مومن کے فیل پر لعنت کی ہے مومن بحیثیت مومن مثلا مومن چوری کرتا ہے ڈاکر ڈالتا ہے غیبت کرتا ہے تو نبی نے فرمائے ایک انڈا دو انڈا چوریاں کرتا ہے اس سارک پر خدا کی لعنت ہو کوئی انڈا چور کوئی مرغا چور اس دنیا میں سب چور ہی چور چور ہی چور ان کی کفر کے وجہ سے ان پر لعنت ہے بہت کم زمانی بہت کلیل ان میں سے تھوڑے سے ایک ایمان لاتے ہیں اے جنہ دا پتلہ مسئلہ ہو گیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَاشْتَرُوا بِهِ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضله على من یشاء من عباده فَبَاعُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَ یہ ان سے شکایتیں ہیں اور آپ کو بتایا کہ مزمتیں بھی ان کی ہے اور نقمتیں اور نعمتوں کا بھی تذکر ہو چکا ہے اب یہاں ایک مسئلہ قول شنین کا نقل کیا وَقَالُوا قُلُوبَنَا غُلْف کہ ہمارے دل تو پردے میں ہے اغلف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا خطنہ نہ ہو اور ظاہر ہے کہ خطنہ نہ ہو تو آپ نے دیکھا کہ وہ خاص قسم کا حصہ جو ہوتا ہے ٹرمپ کا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اغلف ہے غیر مختون جس کا خطنہ نہ ہو ہمارے دل پردے میں ہے تو دو مقصد آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اِنَّ قُلُوبَنَا مَمْلُوَّةٌ بِالْعِلْمِ وَالْحِکْمَتِ ہمارے دل بھرے ہوئی ہے باباں برطن میں جب مزید اس میں پانی کی گنجائشی نہیں ہے تو کیا ہمیں مزید کسی بات کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر دل علم اور حکمت سے بھرے ہوئی ہے تو غلط بات اثر کرتی نہیں ہے ہمارے دلوں میں ایک مقصد یہ دوسرا مقصد وہی ہے غلف کا جو قرآن نے خود بیان کیا وَقَالُ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَهِ جس دعوتِ توحید کے طرف ہم بلاتے ہیں ہمارے دلوں میں پردہ ہے ہمارے دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ اپنی صلاحیتیں اور توانایاں کیوں خرچ کر رہے ہیں یہ ہو گیا تھا مسئلہ اب اللہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں پرانے کھلاڑی ہیں اور پرانے چور ہیں آدمی جاتے جاتے ہیں اللہ آپ کا بالا کرے چلانگ لگایا کھائی سے اور کھڑے سے چلانگ لگایا تو اس کی ری خارج ہو گئی ری خارج ہو گئی تو کہیں کوئی سننے والا نہ ہو تو کہنے لگے ہائے بڑھاپا بولو ہائے بڑھاپا کہ اگر کوئی سن لے تو یہ نہ کہیں کہ یہ پرانا اس طرح اس کی عادت ہے ری خارج کرنے کی ٹیٹ مارنے کی دفع دخل مقدر کر دیا کہا تھا کہ سننے والا اللہ آپ کا بھلا کریے سمجھے کہ یہ بڑھاپے کے وجہ سے ابھی ہوا ہے جوانی میں یہ آدمی اس طرح کرتے نہیں ہوں گے اشکال کا جواب اس نے خود دے دیا ہائے بڑھاپا ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے کہیں لگے چھوڑ کوئی بڑھاپا نہیں ہے تو جوانی سے اسی طرح ٹیٹ مارتا رہتے ہیں سمجھے کوئی بڑھاپا بڑھاپا نہیں ہے تو پرانا کھلاڑی ہے اسی زمانے سے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی عادت یہی ہے موجبہ کلیہ کی طور پر لمحہ موجبہ کلیہ ہے میں نے آپ کو بتا کہ مدینہ میں تین جماعتیں اب آتی مسلمان تو نمک کی طرح جیسے آٹے میں نمک مشرقین کی کسرت تھی یہود کی کسرت تھی لیکن یہود اللہ آپ کو بھلا کرے وہ سرمایہ دار بھی تھے اب یہی یہود اللہ آپ کو بات چونکہ یہود کی چل رہی ہے یہ خود مشرقین ان سے زیادہ تھے تعداد میں جب مشرقین سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو مشرقین اللہ آپ کو بھلا کرے ان کو جوتے رسید کرتے تھے تو یہ خود دعا کرتے یہ اہل کتاب تھے قابل قدر تو تھے ایک تو سرمایہ تھا دوسرا یہ کہ اہل کتاب مشرقین تو امیین ہیں تو اس لئے جب ان کو جوتے پڑھتے تو یہ خود یہ دعا کرتے تھے اللہ مبعث نبی آخر زمانے اللہ مبعث نبی آخر زمانے نبی آخر زمان کو یہ کہ اللہ بھیج دو ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر کے مشرقین سے کتاب کریں گے یہ تو ان کو پتا تھا کہ اس نبی کی لڑائی مشرقین سے تو ہوگی یہ تو بات ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں تھی لیکن اس طرح حامی بھرنا کہ نبی آئیں گے ہم اس کا شانہ بشانہ بن کر کے مشرقین سے لڑیں گے اور جب نبی آگیا تو سب سے پہلے ان کا پیٹ خراب ہو گیا ان کو قبض ہو گیا اسی کو بیان کرو جب بھی کوئی کتاب آ جاتی ہے ان کے پاس اللہ کے پاس کتاب تورات اور انجیل جو کتابوں کے پاس ہیں یہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے جب بھی کوئی کتاب آ جاتی ہے ان کے پاس اللہ کے جانب سے مصدقوں لما ماہم اور وہ تصدیق کرنے والی ہوتی لما ثبت ماہم من التورات والانجیل تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُونَ یہ مدد مانگتے تھے کافروں کے خلاف مشرقین کے خلاف مِن قَبْلِ مَجِئِ الْكِتَابِ مِن قَبْلِ مَجِئِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آمد سے پہلے یہ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ کے ساتھ متعلق ہیں آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں جب بھی کوئی کتاب آ جاتی ہے اللہ کی جانب سے اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی میں نے آپ کو بتایا ہمارا نبی مصدق ہے سارے سوالہ کنویا مصدق ہماری کتاب مصدق ہے سارے کتابیں مصدق ہیں اس کی صورت میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ یعنی عَلَى الَّذِينَ أَشْرَقُ کفر اور شرک دونوں کے دونوں ایک ہے سمجھے ریمی ہے کی نہیں دوسرا یہ ہے کہ کفر عام مطلق ہے شرک اللہ آپ کا بلا کر اخص مطلق ہے اگر کچھ بلا پڑھا مولان حضرت کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایک ہی شبار ہوتے تھے وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ یہ مدد مانگتے تھے اب استفتاد سین طلب کے لئے معنی يَتْلُبُونَ الْفَتْحَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مشْرِقِينَ کے خلاف فتح مانگتے تھے مِن قَبْلِ مَجِئِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یا مِن قَبْلِ مَجِئِ کِتَابِ ہی آپ کی کتاب کے آمد سے پہلے اب یہ لمحہ آگیا وَقَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ یہ جاپر عطف ہو گیا ہے مَاتوفان مل کر کے شرط جواب اس کا محضوف ہے انکروہو جب یہ کتاب آگے تو اس کے انکار کرنے لگے انکروہو اس کا انہوں نے انکار کر دیا یہ شرط جزا پورا ہوگے مولانا فَلَمَّا جَاهُمْ مَا عَرَفُ جب ان کے پاس آگئی مَا وہ کتاب جب ان کے پاس آگئی مَا وہ کتاب عَرَفُ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا جب وہ کتاب ان کے پاس آ جاتی ہے جس کو یہ پہچانتے ہیں تو کفرو بھی اس کا انکار کرنے لگے اِذَا قَانَ الْأَمْرُ قَزَالِكَ جب حقیقت یہی ہے آپ کے سامنے اس قسم کے پچھو خان ہے جب حقیقت آپ کے سامنے آگیا ایسے زدی لوگ ہے تو فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خُدَا کی لعنت ان پر ہو اِذَا قَانَ الْأَمْرُ قَزَالِكَ جب صورت حال آپ کے سامنے آگئے اس قسم کے چیٹر قسم کے لوگ ہے فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَا حَا اُلَا الْيَهُودِ سمجھ ریمی ہے کی نہیں لیکن عَلَيْهِمْ نے کابل کی کیا کہا عَلَى الْكَافِرِينَ کہا یہ وَضْعُ الظَّاہِرِ مَوْزِحِ الْمُزْمَرِ مَوْلَنَا ہا مولانا کیا عرض کرام وَضْعُ الظَّاہِرِ مَوْزِحِ الْمُزْمَرِ ظاہر مُزْمَر کی جگہ پر اور پھر یہ ہے کہ چونکہ مصرح الْكافرین کافرین مشتق ہے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اِنَّ اللَّانَتَ مَعْلُولَتُمْ بِالْكُفْرِ بولو اِنَّ اللَّانَتَ مَعْلُولَتُمْ بِالْكُفْرِ لعنت جو ان پر پڑ رہی ہے یہ ناجائز نہیں ہے یہ ان کے ساتھ زیادت ہی نہیں ہے بلکہ یہ لعنت بسبب کفر ہم ان کے کفر کے وجہ سے اڑے ہو گیا مولانا یہاں آپ نے دیکھا کہ مشکل قسم کی ترقیب آگئی لَمَّا جَامْ كِتَابُ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا یہ ہو گیا یہ محلن منصوب خبر کانا کے لئے اب یہ لمحہ کے تحت ہوگئے شرط جواب اس کا محضوف مولانا انکرو میں نے ارز گیا اب بعض نحوی کہتے ہیں کہ نہیں دوسری جو شرط ہے جب ان کے پاس وہ کتاب جس کو انہوں نے پہچان لیا یہ کتاب آگئی یہ ہو گیا شرط یہ ہو گیا اس دوسرا لمحہ کا جواب شرط و جزا مل کر پھر پہلے والے لمحہ کے لئے جزا بن گی دوسری راہ یہ ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو نوٹ کر لو اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ لمحہ کے جواب پر فا نہیں آتا اس وقت اگر دوسرے شرط یہ فَلَمَّا جَامْ مَعَرَفُوا یہ ہو گیا شرط کفرو بھی یہ ہو گیا جزا اب شرط و جزا تو پھر یہ پورا جزا بنے گا تو اس پر فا آ گیا پہلے والے لمحہ کے لئے اس لئے جمہور نحویوں کا مذہب یہی ہے کہ کلام فصیح میں لمحہ کے جواب پر جزا پر فا نہیں آتا آج کل جدید عربی والے تو ٹھوک دیتے ہیں ان کے ہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں سمجھے نہیں یہ جو علم اسیغت کی جو تعریب ہوگی تحت اشراف الشیخ رئیس المحدثین سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالی دیکھا آپ نے عربی اس کی جو بنائی جہاں میں فاروق یہ والوں نے بنائے تحت اشراف الشیخ رئیس المحدثین سلیم اللہ خان تو یہ جب اس کی عربی ہوگی اس سے اردو سے اور فارسی سے تعریب ہوگی عربیت میں تو یہ مجھے دی سمجھے رمیہ گنے تو آپ کو میں عجیب بات بتاؤں علمی غلطیاں تو اپنے جگہ پر لیکن اس کی عربیت میں ڈیڑھ سو سے زائد میں غلطیاں نکالی پھر میں نے حضرت سے عرض بھی کیا کہ اللہ کے لئے اس کو نہ چھاپیں آپ کا جو علم ہے آپ کا جو مقام ہے لوگ کیا کہیں گے کہ تحت اشراف الشیخ حضرت کی نگرانی میں یہ ہوا میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے اس کو نہ چھاپیں لیکن جن کو چھاپنا تھا پیسے کمانا تھا تو انہوں نے چھاپ لیا وفاق میں داخل بھی کر دیا اس میں بھی یہ لمحہ لمحہ بہتا ہے اللہ عنہ اور شاہد قشبیری رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف سے ایک مثال دی ہے اور مختصر معنی کے فن سانی البیان وہاں کسی عبارت کے انہوں نے نشاندہی کیا کہ جواب آ گیا ہے لیکن بات پھر بھی جمہور کی ہے مولانا بات پھر بھی جمہور کی کچھ پڑھ گیا یہ ہے وَلَمَّا جَابْ كِتَابُ مِنِ عَنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُ الْإِمَامِ پھر لمحہ حرف نہیں کہنا ہا علماء اللہ کی واسطے سمجھ ریویہ ہے کی نہیں ہے یہ لمحہ شرطیہ ذرفیہ ہے یہ اسم ہوتا ہے مولانا یہ جو ہمارے درقی والے لکھتے ہیں کہ لمحہ حرف وہ کہیں حرف میں حرف نہیں ہوتا مولی صاحب البتہ جو مزارے پر جو لمحہ آتا ہے وہ حرف ہوتا ہے لمحہ یزرم اور دوسرا لمحہ یزرم کَلَّا لَمَّا يَقْزِ مَا أَمَرَ بولو کَلَّا لَمَّا يَقْزِ مَا أَمَرَ وہ لمحہ جو ہے وہ حرف ہے یہ لمحہ جو شرطیہ ہوتا ہے حضرت اقدس مولانا لمحہ صاحب جو شرطیہ ذرف یہ ہے یہ اسم ہے مولانا سمجھے اس کو بھی اسی طرح نصب دینے والا جزا ہوتا ہے اب ہوگا انکرو انکرو الکتاب انہوں نے کتاب کا انکار کر دیا وقت مجیء الکتاب اندہم جب کتابوں کے پاس آگیا وقت مجیء الکتاب کچھ پالا پڑھ گیا جیسے کہ ازا میں ہوتا ہے کیا ہوگا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائتن ناسی ادخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا اب ازا شرطیہ ہے یہ خود محل منصوب ہے اس کو نصب دینے والا سبب ہے اب ہوگا فسبح بحمد ربکا وقت مجیء نسرت اللہ ایا اکا سبح بحمد ربکا تسبیح اللہ کی کر لو وقت مجیء نسرت اللہ جب اللہ کی مدد آدھائیں جس وقت اللہ کی مدد آجائے اڑی جاندہ پوترہ کچھ پڑھا پڑھا نہیں پڑھا خیال کر لے نا مولی سر اس کے بعد ہے فَلَمَّا جَاهُمْ عَعْرَفُ قَفْرُ بِيهِ شَرْطُ جَدَا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ کا معنی ہوگا اذا کانا لَمْ رُكَ ذَلِكَ جَبْ حَقیقت جی سورة حال فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْيَهُودِ يَهُودِ پر فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لیکن بتایا کہ لانت کا جو مدار ہے اور لانت معلول بالکفر ہے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ کچھ بڑھا پڑھ گئے مولانت آدمی سو دو سو ڈالر یا ہزار روپے دے کر پاخانہ خریدیں تو بہت اچھا کیا یا برا کیا حاملنگو یا آدمی اپنے آپ کو اپنے ایمان کو اور اپنے جان کو اللہ آپ کا بنا کرے بیچے کسی گدے کے مقابلے میں کہ میں تیرا مملوک بن گیا میرا ایمان بھی تیرے حوالہ ہو گیا تو گدہ جو ہیں میرے بچوں کو دے دیں یہ سو دا اچھا ہوگا برا سو دا ہے اب چلو بے سمجھترہو بھی انفسہم بہت بری ہے فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے جانوں کا سو دا کر لیا پہلی بات یہ ہے کہ اشترہو کا ترجمہ سو دا سے کر لیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہ سمجھے تو پھر یہ ہے بے سمہ باؤو بھی انفسہم بولو بے سمہ باؤو بھی انفسہم بہت بری ہے وہ چیز جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا یعنی اپنے جان کو انہوں نے مبی بنا دیا اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس کو سمن بنا دیا اس کو لیل بے سمجھترہو بھی انفسہم جس کے مقابلے میں انہوں نے اللہ آپ کو اپنے جانوں کو بیچ دیا وہ کیا ہوا کفرغم بما انزل اللہ ما انزل اللہ کا انکار کر دیا وہ ہے ہو گیا مولا نا معنی کفر لے لیا جان دے دی ایمان گنوا دیا ایمان اور جان دے دی اپنے جان دے دی ایمان دے دی اور کفر لے لیا تو اچھا سودا کیا یا برا برا کیا تو اس لیے تو کہا بے سا بے سمجھترہو باقی میں قلائق اللہ دی نشترہو زلالت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی عام طور پر مقصودی ہوتا ہے اور سمن جو ہے اللہ آپ کا بنا کریے کہ غیر مقصودی لیکن کبھی سمن مرغوب انہو ہوتا ہے یعنی مقصودی نہیں ہوتا اور کبھی مرغوب فی ہوتا ہے یادے کی نہیں مولانا خیال کر لینا اگر سودا سے ترجمہ کریں گے تو بے شرہ دونوں کو شامل ہوگا بے سمجھترہو بھی انفوسہو بہت بری ہے وہ چیز جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے جانوں کا سودا کر لیا یا جانوں کو انہوں نے بیچ دیا وہ یہ ہے کہ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ کہ انہوں نے انکار کر دیا قرآن کا یہاں مَا عَنْزَلَ اللَّهُ سے مَا مَوْصُولِ قرآن مراد ہے قرآن کا یہود انکار کرتے ہیں بغیان جلن محسوس کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بغاوت زیادتی اور جلن ہے ان کو جلن ہے اس بات پر بغیان عَلَا عَنْ يُنَزْلَ اللَّهُ اللہ اتار دیتا ہے فرماتا ہے کہ مِنْ فَضْلِهِ اپنے محربانی سے عَلَا مَنْ يَشَاو اپنے بندوں میں سے مِنِبَادِ جس کو بھی چاہتا ہے اللہ اس پر یہ ہے کہ وہی اتار دیتا ہے بِيْسَ مَشْتَرُوا بِهِ اَنْفُسَ مَنْ يَكْفُرُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا عَلَا عَنْ يُنَزْلَ اللَّهُ جلن اس بات پر ہے دشمنی اس بات پر ہے زیادتی اس بات پر ہے اَنْ يُنَزْلَ اللَّهُ عَلَا مَنْ يَشَاو اِنِبَادِ اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے محمد الرسول اللہ اس پر من فضل ہی وہی کیوں اتار دیتا ہے یہاں فضل سے مراد نبوت اور وحی ہے قرآن ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ یہ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَضل سے مراد اللہ آپ کا برا کر قرآن ہے یہاں فضل سے قرآن مراد ہونڈ چھنڈے ہوگے نہیں ہوگے ہونڈ چھنڈے ہوگے جلد ہے کہ محمد رسول اللہ پر قرآن کیوں نازل ہوگیا سمجھے یہ جلد ان کو بھی ہے مشرقین کو بھی ہے مشرقین کہتے ہیں لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ قَرْيَتَيْنِ دونوں ہیں قرْيَةَ کمانے ہم پر شہر کے بستی کے نہیں مکہ بھی شہر تھا اور طائف بھی شہر تھا اس لئے نفیہ کہتا ہے ہر بستی میں نماز جمعہ جائز نہیں بلکہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ جو شہر ہو شہر کی شکل اس کی ہو مکہ اور طائف دونوں کی دونوں بڑے شہر تھے اب کہتے ہیں کہ شہر کے کسی عظیم انسان پر قرآن نازل کیوں نہیں ہو رہا محمد پر کیوں لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ الْقَرْيَتَيْنِ عَلَى رَجُلٍ عَظِيمٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ ہرے کچھ ملا پڑا اب ہون اس کے بعد فرمائے لہذا اللہ کے غزب کے ساتھ یہ یہودی لوٹیں مولانا پہلے والا غزب بھی نہ کریں دوسرے والا غزب بھی نہ کریں اور کانون آپ نے پڑا ہے نور اللہ نوار وغیر کے اندر بولو بولو تو پہلے والا غزب بھی نہ کریں دوسرا تو دونوں غزب الگ الگ ہوں گے غیر الولہ ہوگا تو پہلے والا غزب کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہود نے عیسیٰ کا انکار کر دیا عیسیٰ کو بھی گالیاں دے رہے دوسرا غازب بِقفرِم بِمحمدِ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے انکار کیا یہود پر ایک لعنت تو حضرت عیسیٰ کو گالی دینے کا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کی اس کے پیچھے آنگے قتل کرنے کیلئے ہڑے کچھ ملپڑا تو پہلا غازب تو ان پر یہی ہے بِقفرِم بِعیسیٰ وَبِمُوسیٰ اور دوسرا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے انکار وَلِلْقَافِرِينَ وَلِلْيَهُودِ عَزَابٌ مُحِينَ کافرین ہی کے لئے خبر مقدم ہے کافروں ہی کے لئے عذاب مُحین رسوا قسم کا رسوا کن عذاب ہے جو ان کو زلیل کر کے چھوڑے گا زلیل کرنے والا عذاب مومنوں کو عذاب ہوگا عذاب مُتحرن اور کافروں کو جو عذاب ہوگا عذاب مُحینن ہوگا اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑی ہے روزہ نہیں رکھا روزوں میں کمی ہے محمد رسول اللہ اس کے سینے کے اندر موجود ہے تو کچھ دن اس کو جیسے کی میل کچیل والے کپڑے کو مشین میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ڈال دیتے تو ان کو رگڑا دیتا ہے پھر اس کو صاف کر دیتا ہے پاک کر دیتا ہے تو کچھ دن اللہ آپ کو بھلا کرے اس زنگ کو اتارنے کے لئے اور ان گناہوں کے لئے کچھ دن جہنم میں جب جائے گا سزا بھوگت بھوگت کر کے تو مومن کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ عذابِ متحر ہے بولو وہ عذابِ متحر ہے اور یہ کافروں کے جو عذاب ہے قرآن کی اسطلاح میں عذابِ مہین ہے اہانا یوہینو اہانتن اڑے ہو گیا خیال کر لینا اس کے بعد آ جاؤ واپس مسئلہ بے سیاب کا وہی بے سا بے سا بے سا بے سا بولو بے سا بے سا بے سا شہیدہ شہدہ 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 نعمہ 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 پڑھا نہیں پڑھا ہے ہل کی اولینہ ملکوں تو تینوں کی اجازت ہوگی سی ہل کی اولینہ شہدہ 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 نعمہ 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 فنعمہ ہی وہ ہم پر مسئلہ آگیا اب مسئلہ ہے بے سا افعالِ زم میں سے ہیں اور اس کے ساتھ جو ماہ ٹچ ہوتا ہے افعالِ مدہ اور زم کے ساتھ جو ماہ ٹچ ہوتا ہے یہ ماہ صحیح جمہور کے قول کے مطابق ماہ موصوفہ ہوتا ہے اور اشترو بہی انفسہم یہ انفسہم مفعول بنے گا اشترو کا اتنا تو آپ کو آئے گا بہی متعلق ہو گیا یہ جملہ اس ماہ موصوفہ کے لئے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ صفت بنے گا یہ تمیز بنیں گے بے سا کی ضمیر سے اور بے سا کی ضمیر ہوا ہے اور وہ اششے کے معنی میں بے سا شہ اششے ان اشترو بہی انفسہم بولو بے سا شہ اششے ان بہت بری ہے وہ چیز دوسرا شہ کا ترجمہ کرو سرمایہ ہونے کے اعتبار سے ہے بہت بری ہے یہ سرمایہ جس کے مقابل میں سودا کر دیا انہوں نے اپنے جان کا اب بے سا اپنے فائل سے مل کر یہ تمیز ممجد مل کر کہ بے سا کا فائل ہو گیا یہ ہو گیا خبر مقدم یہ پورا بھی ملا کر آپ کو دیتا ہوں یہ پورا مبتدہ مؤخر بتاویل مزدر اس طرح کرو سمجھے افعال مدہ اور زم کے ساتھ جو ٹچ ہوتا ہے ماہ تمیز کا اس کا درجہ ہوتا وہ میں نے کر کے آپ کو بتا دیا اب اس کو ملا کر کے واقعا فائل ہو گیا تو بے سفیلِ زم اپنے فائل کے ساتھ مل کر کے خبر مقدم اور ان یکفرو بیمانزل اللہ بتاویل مزدر یہ مبتدہ مؤخر سمجھ دا دوسرا یہ ہے بے سمجھترو بھی انفسم یہ اسی طرح فائل سے اپنے مل کر کے یہ جملہ الگ ہے اور وہ اس کے بعد اللہ آپ کا بنا کرے ہوا ان یکفرو بیمانزل اللہ بولو مبتدہ وہ بہ نکال دیا ان یکفرو بیمانزل اللہ اس کیلئے خبر ہو گیا کچھ بلا پڑ گیا ہو گیا مولانا چلیے گا آگے آگے تو آپ کو آئے گا فرماتے بے سمجھترو بھی انفسم ان یکفرو بیمانزل اللہ بیمانزل اللہ اللہ پاک جو اتار دیتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں انکار کیوں کرتے ہیں یکفرو کے لیے کفر اس کے لیے فرماتے ہیں کفر کرتے ہیں باغیان یہ مفہول لہوے جو فعل مذکور کی علت کو بیان کر رہا ہے باغیان جلن کی وجہ سے جلتے کس بات پر اللہ کیوں اتار دیتا ہے جس پر بھی چاہتا ہے ہم سے مشورہ کیوں نہیں کرتا اللہ اتار دیتا ہے من فضل ہی وحی اور کتابیں آسمانی یہ وہی قانون ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا قرآن کا رسم الخط کیاسی نہیں ہے کیاسی میں یہ ہوتا ہے کہ واوے جمع کے بعد الف لکھ دیتے ہیں ذربو کے بعد حضرت مولانا الف لکھا ہوتا ہے لیکن باغو کے بعد لکھا ہوتا نہیں ہے اس لئے میں نے عرض گیا قرآن پاک کا رسم الخط بھی اسی طرح تواتر کے ساتھ توقفی ہے اس میں کوئی کیاس نہیں چلتا گڑ گڑ نہ کرو فباغو بغضب انعلا غضب یہ میں نے آپ کو بتا دیا فباغو بغضب انعلا غضب نکر والا پہلے والا غضب بکفرہم بیعیسی وَبِكُفْرِهِمْ بِسَيِّدِنَا مُوسَىٰ اور غضب ثانی بِكُفْرِهِمْ بِمُحمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا انکار لیکن مولانا یہ قواعد جو ہیں یہ کل ہی نہیں ہے خیال کر لینا یہ ایجابِ عُرفی ہے موجو کلی عُرفی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُنْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُنْ الْأَرْضِ إِلَاهُنْ الْأَرْضِ إِلَاهُنْ دونوں نقر ہے تو آسمان والا خدا آلگ ہے زمین والا آلگ ہے اس لئے ان قواعد کو استعمال کرنے کیلئے بھی عقل چاہیے سمجھتا ہے اس لئے میں نے آپ سے حرز کر دیا حضرت عقض صلی اللہ ماتفتازانی کوئی ٹوکر لگا یہاں پر وہ قرآن بہت کم پڑھتا تھا منطق زیادہ پڑھتا تھا دونوں کی مثال ہے فَإِنَّمَا الْأَسْرِ يُسْرًا الْأَسْرِ الْأَسْرِ مَعْرِفَة ان میں اینیت ہو کہ ایک اُسْر ہوگا اور یسرًا یسرًا نقرہ ہے ان میں سے دو ہوں گے دو یسر لہذا ایک سختی وہ گھر جائے گی دو آسانی ان کے درمیہ ایک مسئیبت دو نعمت ان کے درمیہ میں گھر جائے گی پڑھا نہیں پڑھا اِذَا اِشْتَدَّدْ بِقَلْبَ الْوَا فَفَقِّرْ فِيَا لَمْ نَشْرَ فَإُسْرٌ بَيْنَ يُسْرِنَ اِذَا فَقِّرْتَو فَفْرَح دو سورتیں یہ ہوگئے تیسرا کیا ہے وَالنَّقْرَةُ اِذَا عُعِدَتْ مَعْرِفَةً مَعْرِفَةً اِذَا عُعِدَتْ مَعْرِفَةً لہٰذا یہ نقر قیدہ معرفہ سے ہوا قَعْنَتِ ثَانِيَةُ عَيْنَ الْوَلَ رسولاً سے بھی موسیٰ مراد ہے اور الرسول سے بھی موسیٰ مراد ہے فَلَا تو گڑگڑو گڑگڑ نہ کرو سمجھ دائے چوتھی سورت اس کا اُلُٹ کونسا المعرفت اِذَا عُعِدَتْ نَكْرَةً قَعْنَتِ ثَانِيَةُ غَيْرَ الْوَلَ آپ کی وصول فقہ میں حضرت نے توزی تلوی میں ادھر ادھر سک وہ چیک دستاوے سے اس کی مثالیں دیں فرمائے اس کی مثال مجھے ملی نہیں ہے قرآن حدیث میں نہیں قرآن بھرا ہوا اس کی مثالوں سے وَرَفَانَا بَعْذَهُمْ فَوْقَ بَعْذٍ بَعْذَهُمْ عَارِفَةً ہے فَوْقَ بَعْذٍ یہ نقرہ اِحْبِتُو بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ عَدُو ہاں میں لنگو اس لئے میں نے ارز کیا کہ حضرت اکتس نے قرآن بہت کم پڑھا زیادر نہیں پڑھتی منطقی حضرت کو ٹیم کہاں ملتا ہے منطقی کو کسی نے قرآن دی یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا کلام اس نے پورا منطق منطق میں اس کی زندگی گزر گئی کہا کہ یہ پڑھ لو اور بتاؤ کہ مصنف کس قسم کا ہے یہ کتاب پڑھ لو پھر اپنے تاثرات کا اظہار کرنا مصنف کس قسم کے لیکن کمال منطقی کا پڑھا 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 دو تین دن کے بعد کہتے ہیں یار کتاب تو اچھی ہے اچھی ہے بہت اچھی بات ہیں اس میں لیکن اس کا مصنف بڑا متقبر ہے کمال نہیں دیا اس نے ہاں ملنگو کتاب تو بڑی اچھی ہے لیکن مصنف کیا ہے بڑا متقبر ہے سمجھے تو واقع صحیح کارس سمجھے اللہ کے صفات میں یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس کا زد اللہ کے پاس نہیں ہے متقبر ہے کہ ایسی صفت ہے اس کی زد اللہ کے پاس نہیں ہے باقی ہر صفت کی زد اللہ کے ہاں ہے مہجی زندہ اس کی اللہ قبلہ کرے زد ممیت مارنا وہ بھی ہے سمجھے نہیں ہے کینے عزیز زندقام پکڑتا ہے کہار جبار لیکن غفار بھی ہے ہر صفت کی زد ہے لیکن متقبر کی زد متوازع اللہ متوازع نہیں ہے کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے یہ صرف ایک صفت ہے یہ اللہ کی کہ اس کی زد نہیں اللہ کے پاس ہے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے موقع پر اللہ نے فرمایا کیا لے کر کیا ہے فرمایا اسی چیز لے کر کیا ہم شاید آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کی صفات میں نہیں آپ کے شان کے مطابق نہیں وہ ہمارے لئے وہ ہمیں ہمیں رواہ ہے اور جو آپ کی صفت ہے وہ آپ کو رواہ ہے آپ کی صفات میں وہ نہیں ہے دچیشی فرمایا عبدیت اور توازو سمجھیں العبد عبد و ان ترقع والرب رب و ان و ان تنزل شاہ و علیہ اللہ کی عبارت العبد عبد بندہ بندہ ہے و ان ترقع جتنی بھی ترقع کریں و رب ربن رب رب ہیں و ان تنزل اگرچہ آسمان دنیا پر نزول فرمائے فرمایا عبدیت لے کر کے آیا ہوں تو اس لئے اللہ نے قانون بنایا کہ تم نیچے ہو جو جتنا بھی نیچے جائے گا اتنا ہی میں اس کو اونچا کروں گا من توازہ لیلہ رفعہ اللہ سمجھتا ہے سبحان اللہ ذی اسرا بی عبد ہی اس عبدیت کی بنیاد پر آسمانوں کا سیر کرائے سمجھتا ہے اور یہ خدا کو اتنا پیار آگیا کہ اللہ پاک نے رسول سے پہلے اس کو رکھا اشہدو انہ محمدن عبدہو وہ رسول حالانکہ رسول تو اونچا ہے اور عبدیت ہر رسول عبد ہوتا ہے لیکن ہر عبد وہ رسول نہیں ہوتا کسی سیٹھ کا شیط فونہ اس وجہ سے مولیم صاحب آپ کو اُلٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ رسول افضل ہے لہذا اشہدو انہ محمدن رسول ہو عبد ہو یہ اپنے باس رکھو سمجھتا ہے یہ گل ہے